ڈراما کی سٹارڈنگ ہمارے فیم میں لیٹ سوشیاؤ کے ساتھ ہوتی ہے جو کہ ابھی اپنی کلیک کی جگہ ایک وچل میں کلائنٹ سے ملنے آئی ہوئی تھی وہ بہت ہی ڈرنک ہوتی ہے اور اپنی کلیک کو کال کر کے بتا دیتی ہے کہ میں نے کلائنٹ سے ڈیل کروالی تو سوشیاؤ کی کلیک اسے کہتی ہے کہ تمہارا بہت بہت ٹھینکیو میری اتنی بڑی ہیلپ کرنے کے لیے اس کے بدلے میں تمہیں ایک ہینسم بوائی فرنڈ سے انٹروڈیوس کرواؤں گی پھر ہینسم بوائی فرنڈ سے ان کے سوشیاؤ تو بڑی خوش جاتی ہے سامنے سے ایک بندہ آ رہا ہوتا ہے جسے کسی نے ڈرگ دی دیا تھا سوشیاؤ اسے دیکھ کر جلی سے اس کے پاس آ جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ یہ کتنا ہینسم ہے اور پھر یہ دون ہوٹل روڈ میں جا کے نائٹ سپین کر لیتے ہیں نیکسٹ ماننگ جب سوشیاؤ کی نیند کھلتی ہے تو وہ اسے دیکھ کر شاک ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ میرے باس یہاں پر کیا کر رہے ہیں پھر سوشیاؤ سب یاد کرتی ہے کہ کل رات وہ کلائنٹ کے ساتھ دینر پہ گئی تھی اور کافی زیادہ ڈرنک ہو گئی تھی اب یہ ساری چیزیں یاد کرنے کے بعد سوشیاؤ سوچتی ہے کہ باس کو ایسے ایمپلائیس بلکل پسند نہیں ہے جو باس کو سیڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر باس کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو میری تو جوب چلی جائے گی اس لئے میں باس کو پتہ لگنے ہی نہیں دوں گی اور پھر یہاں سے بھاگ جاتی ہے پھر گلتی سے اپنا ہیئرنگ ایڈ اور اس کی بل نہیں پر ہی بھول کے چلی جاتی ہے پھر سے گھر پہنچنے کے بعد بھی بہت ہی گسار ہوتا ہے کبھی سے کیا ہوگی سوشیاؤ کی فرینڈ سومی آ جاتی ہے اور وہ اسے اشاروں میں پوچھتی ہے کہ کل رات وہ کہاں پر تھی تو سوشیاؤ بھی اسے اشاروں میں بتاتی ہے کہ میں کل رات کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ کے لے گئی تھی اور کافی تھک گئی تھی تو میں ہوتل میں ہی رک گئی تو سومی پوچھتی ہے کہ میں سے میرے ہیئرنگ ایڈ کا کیا ہوا تم اسے ریپیر کرانے گئی تھی نا تو سوشیاؤ جلدی سے اپنا پرس چیک کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ایک ہی ہیئرنگ ایڈ ہے اور پھر وہ اپنی فرینڈ سومی سے معافی مانگتی ہے کہ لگتا ہے میں نے گلتی سے اسے کہیں گھما دی تو سومی کو بہت برا لگتا ہے اور وہ ہیئرنگ ایڈ پہننے کے بعد اسے کہتی ہے کہ تمہیں اب میری بالکل نہیں پڑی ہے تم میری چیزیں بھول جائے کرتی ہے تو سوشیاؤ اسے معافی مانگتی ہے کہ تم میری بیس ٹرینڈ ہو اگلی بار سے ایسا کبھی نہیں ہوگا تم تو جانتی ہونا کہ ہم دونوں اورفنیج میں ساتھ بڑھے ہوئے ہیں اور تمہارے علاوہ میرے پاس کوئی نہیں ہے اور میرے لیے ہمیشہ تمہارا ایکم سب سے پہلے ہوتا ہے اور سوشیاؤ سومی کو منانے کے لیے اپنا ہیئرنگ ایڈ نکال کے اسے دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کیوں نہ تم اسے یوز کر لو ویسے بھی مجھے میرے لیفٹ ایڈ سے تھوڑا بہت سنائی دیتا ہے دوسری طرف گو سباؤٹنے کے بعد اپنے اسٹرینڈ کو ہیئرنگ ایڈ دے کر کہتا ہے میں تمہیں ایک دن کا ٹائم دے رہا ہوں مجھے اس لڑکی کے بارے میں پتا کر کے بتاؤ کہ وہ کون ہے پھر نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوشیاؤ کمپنی پہنچتی ہے اور وہ کلائنٹ سے کال پر باتیں کرتے ہوئے لیفٹ میں جاتی ہے اور تب ہی گو بھی لیفٹ سے بھاری نکل رہا ہوتا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہی نہیں پر سوشیاؤ کے آواز گو کو جانی پچانی سی لگتی ہے وہ اسے بات کرنے جاتا ہے پر تب تک لیفٹ بند ہو چکی ہوتی ہے ایو نے اپنی تین پرسنل سیکیٹری کو فائر کر چکے ہیں اور یہ سب اس لیے کیونکہ تین سیکیٹری سی ایو کو سیڈیوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی ایمپلائیس کہہ رہے ہوتی ہیں کہ بہت سوشیاؤ کمپنی پرسنل سیکیٹری کو فائر کر چکے ہیں پھر یہ سب سننے کے بعد سوشیاؤ خوش ہوتی ہے کہ اچھا ہوا میں ٹائم پر ہوتل سے چلی گئی تھی نہیں تو اگر بہت سوشیاؤ نے مجھے پکڑ لیا ہوتا تو آج فائر میں ہو رہی ہوتی تب ہیتنے میں سب ہی ایمپلائیس کو پتہ لگتا ہے کہ گو ان لوگ کے آفس میں آ رہا ہے پھر سب ہی جلدی سے کام کرنے لگ جاتے ہیں اور سوشیاؤ تو اپنا مو چھپا رہی ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ آخر باس میری طرف کیوں آ رہے ہیں بس یہ مجھے پہچاننا پا ہے گو اس کے پاس آ کر اس کی آئی ڈی دیتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ کیا تمہارا نام سوشیاؤ ہے تو سوشیاؤ کہتی ہے کہ باس سوری میں نے اپنا آئی ڈی کہیں گرا دی تھی اور آپ کو یہاں پر مجھے لاکے دینا پڑا اور پھر وہ اپنا آئی ڈی لینے کی کوشش کرتی ہے پر یہ نہیں دیتا اور پوچھتا ہے کہ کل رات تم کہاں پر تھی تو گو کہتا ہے کہ میں تم سے یہ بار بار نہیں پوچھوں گا مجھے جواب دو کہ تم کل رات کہاں پر تھی پھر سوشیاؤ تو ترانتی جھوٹ کہہ دیتی ہے کہ میں تو اپنے گھر پہ تھی تو گو پھر سے اسے کنفرم کرتا ہے کہ کیا تم کل رات پیار گولڈ ہوتل نہیں گئی تھی تو سوشیاؤ کہتی ہے کہ باس میں اتنے ایکسپینسیب ہوتل کیسے جا سکتی ہوں تو گو سوچتا ہے کہ یہ وہ کل رات والی لڑکی ہوئی نہیں سکتی کیونکہ اس لڑکی کے پاس تو ہیئرنگ ایڈ ہے اور اگر یہ وہی لڑکی ہوتی تو اس نے ہیئرنگ ایڈ پہنی ہوتی یعنی کہ مجھ سے گلتی ہوئی ہے یہ وہ لڑکی ہے ہی نہیں پھر یہ پوچھتی ہے کہ باس کیا آپ کو مجھ سے کوئی اور بھی کام ہے تو گوی سے کہتا ہے کہ تم اپنی چیزیں پیک کر کہیں میرے آفس میں آ جاؤ کیونکہ اب سے تم میری پرسنل سیکرٹری ہوگی پھر یہ بول کر گوی آن سے چلا جاتا ہے اور یہ شوق رہ جاتی ہے کہ میں باس کی سیکرٹری بن گی اور یہ بہت ہی افسر ہو جاتی ہے کہ لیکن میں سیکرٹری بننا نہیں چاہتی ہوں تو اس کی کلکتی ہے کہ تم یہ کیا بات کر رہی ہو یہاں پر کتنے ساری لوگ ہیں جو باس کی سیکرٹری بننا چاہتے ہیں کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ باس کی پرسنل سیکرٹری کی سیلری بہت ہی زیادہ ہے ہماری سیلری کا ڈبل تو یہ سن کے سوشیاں خوش جاتی ہے اور پھر وہ اپنے نئے آفس میں آ جاتی ہے اور تب ہی یہاں پر گو کو دیکھ کر یہ ڈر جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ باس آپ کو پھر سے مجھ سے کچھ کام ہے کیا تو یہ کہتا ہے کہ آخر تم مجھے دیکھ کر ہمیشہ ایسے کیوں ڈر جاتی ہو کیا تم نے کچھ کری ہو جو تمہیں گلٹی فیل ہو رہا ہے تو یہ کہتا ہے کہ باس آپ غلط مت سمجھو ایسا کچھ بھی نہیں ہے پھر گو اسے کہتا ہے کہ ابھی مجھے پریس کانفنس مٹنگ کے لئے جانا ہے تو تم ویڈیو مٹیریلز ریڈی کرو تو یہ کہتا ہے کہ باس میں یہ کام نہیں کر پاؤں گی کیونکہ میرے رائٹ کان سے میں بلکل بھی کچھ سننے ہی پاتی ہوں اور میرے پاس ابھی میرا ہیرنگ ایڈ نہیں ہے لیکن آپ فکر مت کرو میں باقی کا کام اچھے سے کروں گی اب اس کی باتیں سن کر گو سوچ لگتا ہے کہ جو کل رات وائی لڑکی تھی وہ بھی ہیرنگ ایڈ لگاتی ہے آخر اتنا بڑا کوئنسیڈنس کیسے ہو سکتا ہے اور پھر گو سوشیو سے پوچھ لگتا ہے کہ کل رات تم کہاں پر تھی تو یہ ڈر کے مارے کہنے لگتی ہے کہ میں نے بولی نا میں گھر پہ تھی تو یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے کہ آخر تمہیں اتنا نروس کی ہو رہی ہو اور یہ اس کے پاس جانے لگتا ہے اور سوشیو سوچتی ہے کہ یہ لگتا ہے اب باس کو سب پتہ لگ گیا اور یہ مجھے فائر کر دیں گے تب ہی یہاں پر اسسٹنٹ آفس میں آ جاتا ہے اور وہ ان لوگ ایسے دیکھ کر جلدی اسے اپنا مو چھپا لیتا ہے اور گو کو بتاتا ہے کہ باس آپ نے مجھے جس پرسن کو ڈھونڈنے بولا تھا میں نے اسے ڈھونڈ لیا تو گو سوچتا ہے کہ یہ وہ لڑکی بلکل بھی نہیں ہے اور پھر یہ اپنے اسٹرنٹ کے ساتھ یہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر جی اپنے اسٹرنٹ کے ساتھ کچھ پتہ نہیں چلا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ گو اپنے اسٹرنٹ کے ساتھ یہاں پر سوشیو کے گھر گیا ہوتا ہے جہاں پر سوشیو تو نہیں بلکہ اس کی فرنڈ سومی ہوتی ہے گو اس کا ہیئرنگ ایٹ دیتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ کیا کل رات تم ہی ہوتل گئی ہوئی تھی پھر یہ اپنا ہیئرنگ ایٹ دیکھ کر پھرچان جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو میرا ہی ہے تو گو اسے وہی لڑکی سمجھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ کل رات مجھے کسی نے ڈرگ دے دیا تھا اور میں نے جو تمہارے ساتھ کیا وہ غلط تھا اس لئے میں تمہاری ریسپونسیبلیٹی لینے کے لئے تیار ہوں یہ سب بول کر یہ اسے اپنا کارٹ دیتا ہے اور سومی جیسی کارٹ میں پڑتی ہے تو اسے پتا لگتا ہے کہ یہ تو اتنے بڑی کمپنی کا سی او ہے گو اور اس کا اسسٹنٹ سومی کو ٹائم دے کر چلے جاتے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب گو یہاں سے چلا جاتا ہے تو سوشیو گھر پہنچتی ہے اور اسے دیکھ کر سومی جلدی اسے گو کے دیئے ہوئے کارٹ کو چھپا دیتی ہے تب ہی سوشیو اسے کہنے لگتی ہے کہ آج ہم لوگ بہت ہی اچھا کھانا کھائیں گے کیونکہ اب میں بہت ہی ریچ ہو گئی ہوں مجھے پروموشن مل گیا ہے اور اب میری سیلری ڈبل ہو گئی ہے اس لئے اب ہم لوگ کو رینٹ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں پر سومی اسے باتیں نہیں کر رہی ہوتی ہے تو سوشیو اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم ابھی بھی مجھ سے ہیرنگ ایٹ کی وجہ سے گصہ ہو تم فکر مت کرو میں جلدی تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہیرنگ ایٹ کھڑی دوں گی تو سومی سے کہتی ہے کہ میں تم سے گصہ نہیں ہوں اور ویسے کل رات ہم کس ہوتل رکی تھی پھر سوشیو جب اسے ہوتل کا نام بتاتی ہے تو سومی سمجھ جاتی ہے کہ یعنی کل رات سوشیو نے ہی گو کے ساتھ سوشیو نے ہی مسٹر گو کے ساتھ نائٹ سپنٹ کی تھی اور کیونکہ یہ وہاں پر میرا ہیرنگ ایٹ بھول گئی تھی اس لیے گو کو لگ رہا ہے کہ میں ہی وہ ہوں پھر سوشیو سے کہتی ہے کہ چلو ہم لوگ جلدی سے ریسٹرنٹ چلتے ہیں پر سومی کہتی ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے میں نہیں جاؤں گی اور ویسے میں تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ اب میں اپنے بوائی فرنڈ کے ساتھ اس کے گھر پر رہنے جاری ہوں تو سوشیو کہتی ہے کہ تمہارے پاس بوائی فرنڈ بھی ہے اور تم نے کبھی مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتائی تو سومی سوشیو کو چلانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا کیا مطلب ہے بس میں تھوڑی سی ڈیسیبل کیا ہوں کیا میرے پاس کوئی بوائی فرنڈ نہیں ہو سکتا کیا میں نارمل لوگوں کی طرح لائف نہیں جی سکتی ہوں تمہیں بھی تو ایک کانسر سنائی نہیں دیتا ہے نا ہم دو رو ہی ڈیسیبل ہے پھر بھی تم میرے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہو تو سوشیو اسے کہتی ہے کہ تم مجھے گلت سمجھ رہی ہو مجھے بس تمہاری فکر ہو رہی ہے کیا تم نے اپنے بوائی فرنڈ کے گھر جانے سے پہلے اس کے بارے میں پتہ کری کہ وہ کیسے ٹائپ کا ہے تو سومی کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اپنے بوائی فرنڈ کو جانوں گی نہیں وہ بہت بڑے کمپنی کا سی ایو ہے اور وہ بہت ہی امیر ہے اور مجھے بھی بہت ہی اچھی سے ٹریٹ کرتا ہے تو آخر وہ مجھ سے جھوٹ کیوں بولے گا تو سوشیو کہتی ہے کہ پھر بتاؤ وہ کون سی کمپنی میں کام کرتا ہے میں تمہارے لیے اس کے بارے میں پتہ کروں گی کہ کہیں وہ تمہیں جھوٹ تو نہیں کہہ رہا ہے تو سومی کو بہت ہی گسہ آتا ہے اور وہ اسے چلانے لگتی ہے کہ تم بچپن سے لے کر آج تک مجھے ہر چیز میں کم سمجھتی ہو ایک تو ڈیسیبل ہونے کی وجہ سے مجھے آج تک کوئی اچھی جاب نہیں ملی اور تمہیں جاب مل گئی تو تم بس شو آف کرتی رہتی ہو اس لئے اب سے مجھے تمہاری چیریٹی نہیں چاہیے تم تو چاہتی نہیں ہوگی کہ میں ایک اچھی لائف جی ہوں تو سوشا کہتی ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے میں تو چاہتی ہوں کہ تم خوش رہو ایٹلسٹ میں تمہیں تمہارے بائی فین کے گھر تک چھوڑ دیتی ہوں تاکہ مجھے پتہ تو چلے کہ وہ پرسن اچھا ہے کی نہیں تو سومی سوچتی ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ چلے نہیں دے سکتی ہوں اگر اس نے گو کو دیکھ لی تو میرا سارا پلان خراب ہو جائے گا تو سومی کہتی ہے کہ اس کے ضرورت نہیں ہے میں کبھی اور تمہیں اپنے بائی فین سے ملوا دوں گی اور اگر تم زد کرو گی تو میں تم سے فرینشی بھی توڑ دوں گی اور ہمیشہ تم سے گھسا رہوں گی تو سوشا کہتی ہے کہ ٹھیکے میں کچھ نہیں بولوں گی میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ میری بیس فرینڈ رہو اب یہاں پر سومی سوچ رہی ہوتی ہے کہ تم مجھے بلیم نہیں کر سکتی کیونکہ میں اتنا اچھا موقع نہیں گوا سکتی ہوں تمہارا کیا ہے تم تو صرف ایک کان سے ڈیسیبل ہو اور میں دونوں کان سے اور اب مجھے میری قسمت بدلنے کا موقع مل گیا اس لئے چاہے جو ہو جائے میں اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دوں گی اور یہاں دوسری طرف سوشا کمپنی میں کام کر رہی ہوتی ہے اور اسے تھوڑا نہیں بلکہ بہت سارا کام کرنا پڑ رہا ہوتا ہے تو اسے سمجھ آتا ہے کہ ڈبل سیلری مل رہی ہے تو ڈبل کام بھی کر رہا جا رہا ہے وہ گو کے آفس میں جا کر اسے کافی دیتی ہے تب ہی وہ اسے اور بھی ساری ریپورٹ ریڈی کرنے کے لئے کہتا ہے تو سوشا کو بھی بہت ہی غصہ آتا ہے کہ اسے کتنا کام کرنا پڑے گا اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسسٹنٹ سومی کو اس کا روم دکھاتا ہے اور یہ ساری لکشری چیزیں دیکھ کریں بہت ہی خوش ہوتی ہے دوسری طرح سوشا کمپنی میں اوور ٹائم ورک کر رہی ہوتی ہے اور تب ہی سے دھیان آتا ہے کہ ہاں مجھے سومی کے لئے ہیئرنگ ایٹھ خریدنے جانا تھا اسے سرپرائز دینے کے لئے اور پھر وہ جلدی سے کمپنی سے چلی جاتی ہے اور اسسٹنٹ اور گوی سے دیکھ رہو تھے اسٹنٹ گو سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج سیکریٹری سوشا نے پورے دن بہت ہی کام کری اور پھر یہ گو کو بتانے لگتا ہے کہ ویسے باس آپ نے مجھے ہیئرنگ ایٹھ خریدنے کے لئے بولا تھا تو اس کے لئے میں نے آرڈر دی دیا تھا تو کیا میں اب جا کے ہیئرنگ ایٹھ لے لوں تو گوی سے منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم رہنے دو میں خود جا کے لے لوں گا دوسری طرف ہم سوشا کو دیکھتے ہیں جو کی شاپ پہنچ کر اپنی فرنڈ سومی کے لئے ایک بہت ہی اچھا سا ایکسپنسیب ہیئرنگ ایٹھ خرید رہی ہوتی ہے تب اس شاپ میں گو بھی پہنچ جاتا ہے اور وہ سوشا کا ہاتھ پکڑ کے اسے پوچھتا ہے کہ آخر تم کون ہو تمہارا نام تو سوشا ہے نا تو آخر تم یہاں پر سومی کا نام کیوں لکھ رہی ہو تو سوشا اسے بتاتی ہے کہ میں اپنی فرنڈ سومی کے لئے ہیئرنگ ایٹھ خرید رہی ہوں تو آف کورس میں یہاں پر اپنی فرنڈ سومی کا نام لکھوں گی تو گو اسے پوچھ لگتا ہے کہ کیا تم بھی سومی کو جانتی ہو تو سوشا سوچنے لگتی ہے کہ سومی نے اسے بتائی تھی کہ اس کا جو نیا بوائی فرنڈ ہے وہ بہت بڑے کمپنی کا سیئو ہے پھر سوشا سوچنے لگتی ہے کہ کہیں یہ میری فرنڈ سومی کا بوائی فرنڈ تو نہیں تب اتنے میں سٹاف دو اور ہیئرنگ ایٹھ لے کر آ جاتی ہے اور بتانے لگتی ہے کہ آج کل ہمارے سٹور میں سومی نام کے کتنے کسٹمر آ رہے ہیں تو یہ سن کر گو سوچتا ہے کہ لگتا ہے میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہا ہوں لگتا ہے سومی نام بہت ہی نورمل ہے اور یہ بس ایک کوئنسیڈنس ہے اور پھر سوشا سوچتی ہے کہ ہاں میرے بس آخر میرے فرنڈ کے بوائی فرنڈ کیسے ہو سکتے ہیں پھر گو اور سوشا شاپ سے باہر نکلتے ہیں اور گو اسے ایک ہیئرنگ ایٹھ دینے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے تو سوشا یہ لے کر خوش جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ ویسے بس آپ اس کا پیسہ میری سیلری میں سے تو نہیں کٹ کر رہو گے نا تو گو کہتا ہے کہ ویسے ابھی تمہیں کٹ کرنے کا نہیں سوچ رہا تھا لیکن اگر تم اور بقواس کرو گی تو میں تمہاری سیلری میں سے ہی کٹ کر دوں گا تو سوشا ترنتی چپ جاتی ہے اور گو اپنے گھر آ جاتا ہے اور یہاں پر وہ سومی کو ہیئرنگ ایٹھ گفت کرنے لگتا ہے تو یہ بڑی خوش ہونے کی ایکٹنگ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اورفنیج بڑی ہوئی ہوں اور اتنی کیر میری آج تک کس نے نہیں کیا ایسا بولتے ہوئے یہ اسے حق کرنے جاری ہوتی ہے پر گو تو جلدی سے دور ہو جاتا ہے اور اسے ٹیشو پکڑاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کافی رات ہو گئی ہے تم اپنے رومے جا کے سو جاؤ تب ہی سومی اسے حق کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے میری لائف بدل دیئے ہو اس لئے میں تمہیں ٹھینکیو کہنا چاہتی ہوں تب ہی گو اسے دور کر کے کہتا ہے کہ میرے اندر تمہارے لئے کوئی فیلنگ نہیں ہے اور میں صرف تمہیں پیسے دے سکتا ہوں اور اسے زیادہ کچھ بھی نہیں اور ایسا بول کر یہ جلدی سے اپنے رومے چل جاتا ہے پھر نیکزم دیکھتے ہیں کہ سوشیو یہاں کمپنی میں ہوتی ہے اور وہ سومی کو میسج کر کے اسے باہر ملنے کیلئے بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تمہیں گفت دینا ہے تب ہی ایک ایمپلائی اسے گو کو فائل دینے کیلئے کہتی ہے پھر سوشیو جیسے گو کے آفس میں آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ سو رہے ہیں تو وہ اس کی جیکٹ سے اسے کور کرنے لگتی ہے پرتا بھی گو کی نیند پھول جاتی ہے تو اسے دیکھ کر سوشیو در جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ کہیں باس مجھے غلط نہ سمجھ لے کہ میں انہیں سیڈیوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور پھر سوشیو جلدی سے گو کو بتانے لگتی ہے کہ باس اسی کا ٹیمپریچر زیادہ تھا تو میں در رہی تھی کہ آپ کو سردی نہ لگ جائے میں بس آپ کی فکر کر رہی تھی اور کچھ بھی نہیں تو گو اسی کہتا ہے کہ آخر تم میری فکر کیوں کر رہی تھی کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں نے اپنی پچھلی سیکرٹری کو کیوں چینج کیا تھا تو سوشیو کہتی ہے کہ باس میں اس بارے میں جانتی ہوں اور میں آپ سے پرامس کرتی ہوں کہ میں آپ کے بارے میں کبھی ایسا کچھ بھی نہیں سوچوں گی ایسا بول کر وہ جلدی سے جانے لگتی ہے تو گو اسی سے روکر کہتا ہے کہ آج تمہیں میرے ساتھ دینر پارٹی کے لئے چلنا ہوگا اور پھر نیکس ان میں ہم دیتی ہیں کہ گو سوشیو کو لے کر اپنے کلائنٹ کے ساتھ دینر پارٹی کے لئے گیا ہوتا ہے یہاں پر پھر سے کلائنٹ کو خوش کرنے کے لئے سوشیو بہت ساری ڈرنگ کر لیتی ہے گوئی سے روکنے کی بھی خوش کرتا ہے پر یہ نہیں مانتی اور تب بھی گو کو کسی کی کول آجاتی ہے اور وہ بہار ارجنٹلی بات کرنے کے لئے چل جاتا ہے تب یہاں پر دونوں جو کلائنٹ ہوتے ہیں یہ لوگ سوشیو کو پریشان کرنے لگتے ہیں اور اسے اپنے ساتھ ہوتل میں لے جانے کا کہہ رہے ہوتے ہیں سوشیو تو بلکل بھی ان لوگ کی باتیں سنتی ہے اور وہ ان لوگ کو جعب دینے لگتی ہے تو یہ کلائنٹ کو بہت گس آتا ہے اور یہ سوشیو کو سلاپ مارنے چاہتا ہے پر تب بھی گوئی ہاں پر پہنچ کر اس کا ہاتھ روکتا ہے اور ان دونوں کلائنٹ کو چلاتا ہے تو یہ دونوں کلائنٹ گو سے کہتے ہیں کہ کیا تم اپنی سیکیٹری کے لئے ہم سے پنگل ہوگے سوچو تمہاری کمپنی کو یہ بہت ہی مہنگا پڑے گا اور تمہارا کیا ہے تم واپس اپنی سیکیٹری بدل لینا اس لڑکی کو ہمیں دے دو نہیں تو ہم تمہاری کمپنی کے ساتھ سارے پروجیک کینسل کر دیں گے یہ سب سنکر سوشیو سوچتی ہے کہ اب تو باس اس کی سائیڈ نہیں لے گا اور وہ اسے کمپنی سے بھی فائر کر دے گا پر تب یہاں پر وہ تو سوشیو کی سائیڈ لیتا ہے اور ان دونوں کلائنٹ سے لڑتا ہے اور وہ ان لوگ اسے کہتا ہے کہ تم لوگ کیا پروجیک کینسل کروگے مجھے ہی تم لوگ کے ساتھ کوئی بزنس ڈل نہیں کرنی ہے پھر اسے اپنے سائیڈ لیتا ہوا دیکھ کر سوشیو تو بہت ہی خوش جاتی ہے کہ میرے باس کتنے اچھے ہیں اور پھر گو سوشیو کو اس کے گھر چھوڑنے کے لیے نکلتا ہے دوسری طرف ہم یہاں پر سومی کو دیکھتے ہیں جو کی سوشیو کے گھر جا کر اپنی آئیڈی لے کر نکلتی ہے اور سوچتی ہے کہ اچھا ہوا وہ یہاں پر نہیں تھی نہیں تو وہ مجھ سے بہت سوال کرتی تب ہی یہ سامنے کار دیکھ کر پہچان جاتی ہے کہ یہ تو گو کی کار ہے اور پھر وہ چھپ کر ان دونوں کو دیکھنے لگتی ہے یہاں پر گو سوشیو سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آخر تم نے اتنی زیادہ ڈرنگ کیوں کری تو یہ کہتی ہے کہ باس میں آپ کے سیکرٹری ہوں تو میڈرنگ نہیں کروں گی تو کون کرے گا اور سوشیو اتنی زیادہ ڈرنگ ہوتی ہے کہ وہ بہت ساری باتیں کرنے لگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ باس میں بہت سارے پیسے کم آنے چاہتی ہوں اس لئے آپ بلکل بھی مجھے فائر مت کرنا تو یہ کہتا ہے کہ آخر میں بینہ کوئی ریزن کی تمہیں فائر کیوں کروں گا اور پھر یہ اس کا سیڈ بیلٹ کھرنے چاہتا ہے اور پھر یہ اس کا سیڈ بیلٹ کھرنے چاہتا ہے تب ہی جی ہے اس کا فیس پکڑ کے کہنے لگتی ہے کہ ویسے بہت سارے باہر سے تو کول دیکھتے ہو لیکن آپ دل سے بہت ہی اچھے ہو ایسا بول کر یہ اسے کس کرنے لگتی ہے اور ان لوگ کو ایسے دیکھ کر سومی بہت ہی شاک ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ آخر یہ دونوں ساتھ کب ہو گئے کہیں ایسا تو نہیں کہ گو کو میرے سیکرٹ کے بارے میں پتہ چل گیا اور یہاں پر گو سوشیو کو کس کرتے ہوئے وہی رات یاد کرنے لگتا ہے تب ہی سوشیو اس کے لپس پر وائٹ کر لیتی ہے اور پھر وہ سو جاتی ہے پھر اس کے بعد ہم لیکتے ہیں کہ گو گھر آنے کے بعد شاور لے رہا ہوتا ہے اور تب ہی سومی اس کے روم میں آ جاتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ مجھے پتہ لگا نہیں ہوگا کہ گو کو میرے بارے میں سچ پتہ چلا یا نہیں میں تو یہ موقعات سے جانے نہیں دے سکتی ہوں اور پھر جب گو باہر نکلتا ہے اور پھر گو جب شاور لے کر بھار نکلتا ہے تو سومی اسے کہنے لگتی ہے کہ میں ڈیسیبل ہوں اس لئے تم مجھے پسند نہیں کرتے ہو ہے نا تو گو اسے کہتا ہے کہ میں نے پہلی بولا تھا کہ میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں فیل کرتا ہوں اور میں تمہیں صرف پیسے دے سکتا ہوں اور کچھ بھی نہیں اور اگر تمہیں اس روم میں سونا ہے تو تم یہاں پہ رہ دو میں دوسرے روم میں چلا جاتا ہوں اور پھر گو کے جانے کے بعد سومی سمجھ جاتی ہے کہ یعنی اسے کچھ پتا ہی نہیں چلا یعنی کہ وہ سو شاو گو کو سیریوس کر رہے تھی تب ہی یہ مجھ سے اتنا کول بھی ہے کر رہے اب جب میری لائف اتنی اچھی ہونے جا رہی ہے تو آخر وہ سو شاو میری لائف کے بیچ میں کیو آ رہی ہے مجھے اسے اپنی لائف سے نکالنے ہوگا اور پھر یہ اپنی کسی کلاس میٹ کو کال کر کے اسے کلاس ریونین پارٹی رکھنے کے لئے کہتی ہے اور کہتی ہے کہ خاص کر کے سو شاو کو جزرور بلانا اور پھر نیکس جیم دیکھتے ہیں کہ گو کمپنی میں سو شاو کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے اور پھر جیسے ہی اسٹین یہاں پر آتا ہے تو گو اسے کہتا ہے کہ تم ہوتل کیسے سٹی بھی فوٹیج نکلواؤں تو اسٹین پوچھتا ہے کہ باس کیا پوسٹ لڑکی پر شک ہے کہ وہ نہیں ہے تو گو کہتا ہے کہ میں صرف ایویڈنس پر بلیو رکھتا ہوں تو مجھے ایویڈنس دیکھنا ہوگا پھر یہ ہم سو شاو کو دیکھتے ہیں جو کہ کمپنی میں آنے کے بعد سوچ رہی ہوتی ہے کہ آخر کل رات کیا ہوا تھا ڈرنک ہونے کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے ڈرنک ہونے کے بعد بہت ہی پاغن والی حرکتیں کیوں اور پھر سو شاو گو کے آفس میں آ کر اسے پوچھنکتی ہے کہ باس آپ کو مجھ سے کیا کام تھا اور پھر یہ اس کے لپس پر دیکھ کر پوچھتی ہے کہ باسو آپ کو یہاں پر چھوٹ کیسے آئی تو یہ کہتا ہے کہ آفکورس تمہاری وجہ سے سیکیٹری سو شاو تم ایسے کیسے بھول سکتی ہو کہ کل رات تم نے میرے ساتھ کیا کی دی تو سو شاو بہت ہی ڈر جاتی ہے کہ آخر میں نے یہ کیا کر دی باس تو آپ مجھے کمپنی سے فائر کر دیں گے پھر یہ معافی مانگنے لگ جاتی اور کہتی ہے کہ باس کل رات میں بہت ہی زیادہ ڈرنگ تھی اس لئے پلیز آپ مجھے اس کے لئے معاف کر دو اور مجھے کمپنی سے فائر مت کرنا چاہے تو آپ مجھے اپنی سیکیٹری کی پوزیشن سے نکال کے واپس سے کوئی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ڈال سکتے ہو تو گوی سے کہتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم جائن ڈاکیمنٹس کو کمپلیٹ کرو پھر نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سو شاؤ اپنے سارے کلاس میٹ کے ساتھ ریونین پارٹی کے لئے گئی ہوتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ گو بھی اسی ہوتل میں اپنے اسٹین کے ساتھ آیا ہوتا ہے اور وہ سو شاؤ کو دیکھ لیتا ہے اور وہ اسے بات کرنے نہیں آتا اور وہ اپنے کلائنٹ سے ملنے کے لئے چلا جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پارٹی میں سومی بھی پہنچ جاتی ہے وہ بھی اپنے ساتھ بہت سارے باری گارڈز کو لے کر پھر اس کی اتنی رچ انٹری دیکھ کر سارے کلاس میٹ اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں کہ وہ کتنی بدل گئی ہے سو شاؤ دیکھتی ہے کہ سومی تو اسے بلکل بات نہیں کر رہی ہے تو یہ اس کے پاس خود ہی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میرے میسیجز کو کیوں اگنار کر رہی تھی تو سومی سے کہتی ہے کہ میں بہت ہی بزی رہتی ہوں میرے پاس فون دیکھنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا پھر سو شاؤ اسے ہیارنگ ایٹ دینے لگتی ہے کہتی ہے کہ میں یہ تمہیں گفت دینا چاہتی تھی تو سومی سے سبی کے سامنے چلانے لگتی ہے تو سومی سے چلاتی اور کہتی ہے کہ تم سبی کو کیا دکھانا چاہتی ہو کہ میں ایک ہیارنگ ایٹ بھی افورڈ نہیں کر سکتی ہوں تو سو شاؤ کہتی ہے کہ میرا ایسا مطلب نہیں تھا میں نے تمہارا ہیارنگ ایٹ گھما دی تھی اس لئے میں تمہیں یہ دینا چاہتی تھی اور ویسے بھی ہم دونوں تو بیس فرینڈز ہیں تو ہم لوگ تو ایک دوسرے کو گفت دیتے رہتے ہیں پر تب ہی سومی تو ہیارنگ ایٹ کو نیچے گرا کر اس کے اوپر پیر رکھتی ہے اور سو شاؤ سے کہتی ہے کہ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے تم ہمیشہ ہی مجھے نیچہ دکھانے کی کوشش کرتی ہو لیکن اب میں تم سے اوپر لیول کیوں پھر اس کی بات سن کر تو سو شاؤ رونے لگتی ہے اور یہاں پر ان لوگ کے سارے کلاس میٹ اور ٹیچر سومی کو چلاتے ہیں کہ تم سو شاؤ کے ساتھ کیسے بیہیو کر رہی ہو وہ تمہاری کتنی اچھی بیس فرینڈ ہے اور تمہاری کتنی فکر کرتی ہے تو سومی کہتی ہے کہ سو شاؤ کیسی ہے یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے اس نے ہمیشہ مجھے گریب فیل کروائی ہے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا اب میں اسے امیر ہوں ایسا بھول کر یہ اپنا کارڈ نکالتی ہے اور سبھی اس کا کارڈ دیکھ کر شاک ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بلیک کارڈ تو اینر کا بل میں بھروں گی پھر یہ اتنی ریچے کر کے سبھی اس کی سائیڈ ہو جاتے ہیں اور سومی کی تعریفیں کرنے لگتے ہیں پھر سومی سو شاؤ کے پاس آ کر اسے کہتی ہے کہ اگر تم مجھ سے سبھی کے سامنے معافی مانگو گی تو میں پرانی چیزوں کے لئے تمہیں معاف کر دوں گی تو سو شاؤ اسے کہتی ہے کہ تم کتنی بدل گئی ہو ایسا لگ رہا ہے کہ تم کوئی سٹرینجر ہو سومی کہتی ہے کہ افکورس تم تو یہی کہو گی نا اور سومی میں نے کبھی تمہیں نیچہ نہیں دکھائی ہوں تو تم یہاں پر جھوٹ مد بولو پھر سومی یہ ماننے کے لئے تیاری نہیں ہوتی اور وہ سو شاؤ سے کہتی ہے کہ تم کتنی دبل فیس ہو تب ہی ٹیچر ان لوگ کو سمجھانے لگتی ہے کہ تم لوگ جھگڑا مت کرو ہم لوگ یہاں پر کلاس ریونین پارٹی کے لئے آئے ہیں اور کلاس میٹس کو ایک دوسری کی ہیلپ کرنی چاہیے نہ کہ دشمنی رکھنی چاہیے تب یہاں پر ویٹریس بہت ہی مہنگی وائن لے کر آتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ میس سو کی طرف سے تو یہاں پر سبھی کلاس میٹس کہنے لگتے ہیں کہ یہاں پر دو میس سو ہے ایک سو شاؤ اور ایک سومی تو آخر یہ وائن کس کی طرف سے پھر سومی کی جو چیلی بن رہی ہوتی ہے وہ لڑکی کہتی ہے کہ اتنی مہنگی وائن تو سب سومی کھڑی سکتی ہے کیونکہ یہ اتنی ریچ ہے تب یہ ویٹریس بتاتی ہے کہ میسٹر گو نے یہ میس سو شاؤ کے لیے بھیجے تو یہ سن کر سومی سبی سے کہنے لگ جاتی ہے کہ میسٹر گو میرا بائی فرنڈ ہے تو آخر میرا بائی فرنڈ تمہاری لی وائن کیوں بھیجے گا تو سو شاؤ تو بھی مجھے اس بارے میں بتانے پڑے گا کیا تم میرے بائی فرنڈ کو سیڈیوس کر رہی ہو یہ جان کر سو شاؤ شاک ہوتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا مسٹر گو تمہارے بائی فرنڈ ہے تو یہ کہتی ہے کہ ہاں ہم دونوں بہت ٹرائم پہلے سے ہی ساتھ ہو چکے تھے اور وہ مجھ سے بہت ہی پیار کرتا ہے لیکن تمہاری حمد تو دیکھو تم نے اپنی بیسٹ فرنڈ کے بائی فرنڈ تو سیڈیوس کری تو سو شاؤ اسے کہتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کری تو سومی کہتی ہے کہ اگر ایسا نہیں کری تو اس نے تمہارے لیتی مہنگی بینک کی آرڈر کیا ہے وہ تو مجھے ابھی جلد ہی پروپوس کرنے والا تھا تو مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا تو وہ تم ہی ہوگی جو میرے بائی فرنڈ کو کمپنی میں سیڈیوس کرتی رہی ہوگی پھر سبھی یہاں پر سو شاؤ کے بارے میں کہنے لگتے ہیں کہ ہمیں امید نہیں تھی کہ تمہیں ایسا ٹرائپ کیوں گی سو شاؤ روتے ہوئے سبھی سے کہنے لگتی ہے اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو آخر یہاں یہ سب کیا چل رہا ہے تو پھر سو شاؤ گو کو بتاتی ہے کہ ہم دونوں اورفنیج میں ساتھ بڑھے ہوئے ہیں اور بہت ہی اچھے فرنڈز رہے ہیں تب ہی سو می جلدی سے کہنے لگتی ہے کہ ہم دونوں اتنے اچھے فرنڈ تھے لیکن سو شاؤ نے مجھے کبھی اپنا فرنڈ نہیں سمجھی اس نے مجھے چیٹ کری ہے اسے پتا تھا کہ میرے بوئی فرنڈ تم ہو اس لئے اس نے تمہیں سیڈیوز کری میں نے اس رات کار میں دیکھ لی تھی کہ یہ تمہارے ساتھ کیا کر رہی تھی تو گو یاد کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ لگتا ہے اس نے اس دن ہمیں دیکھ لی تھی سو می کہنے لگتی ہے کہ سو شاؤ آخر تم اپنے فرنڈ کی بوئی فرنڈ کو ایسے کیسے چھرا سکتی ہو تو سو شاو کہتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کری ہوں اور تب ہی سے وہ میٹنگ جیسے ہونے لگتا ہے تو اسے دیکھ کر سو می سمجھ جاتی ہے کہ کہیں یہ پریگنٹ ہو نہیں اور پھر سو می خود ہی ایکٹنگ کرنے لگ جاتی ہے اور گو سے بتاتی ہے کہ میں پریگنٹ ہوں اور میں نے سوچی تھی کہ میں تمہیں سرپرائز ہوں گی پر سو شاؤ نے سب خراب کر دی اور پھر سو می سو شاؤ سے کہتی ہے کہ کیا تم سچ میرا بوئی فرنڈ مجھ سے چھین کر میرے بچے کو بینہ ڈیٹ کے بڑا کروانا چاہتی ہو آخر تم اتنی کرویل کیسے ہو سکتی ہو پھر سب ہی کلاس میں سو شاؤ کو میسٹرس کہنے لگ جاتے ہیں تب ہیتنے میں یہاں پر آسسٹنٹ بہت جاتا ہے اور وہ گو کو بتاتا ہے کہ بوہ سیسی ٹی وی فوٹیج مل گیا ہے پھر یہ فوٹیج دیکھنے جا رہا ہوتا ہے تو سو شاؤ اسے روپنے کی کوشش کرتی ہے اور سوچتی ہے کہ اب تو بوس کو اور سب ہی کو میرے بارے میں پتا چل جائے گا پر سومی کو بلکل بھی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے پہلے سے ہی سیسی ٹی وی فوٹیج ڈیلیٹ کروا دی تھی اور پھر اس ویڈیو میں کچھ بھی نہیں دکھ پا تھا کہ اس دن گو کے ساتھ کون لڑکی تھی یہ جان کر سو شاؤ بھی خوش ہوتی ہے کہ اچھا ہوا سیسی ٹی وی فوٹیج ڈیلیٹ ہو چکا ہے کیونکہ گو تو سومی کا بارفرنڈ ہے اور اگر اس رات کے بارے میں پتا لگ جاتا تو میری وجہ سے ان دونوں کی بیچ کے رشتہ خراب ہو جاتا ہے اور اب میں اس چیز کو ہمیشہ سیکریٹ رکھوں گی اور پھر سو شاؤ سب ہی سے کہتی ہے کہ میں کوئی مسٹریس نہیں ہوں اور سومی میں نے کبھی تمہارے بارفرنڈ کو سیریوس نہیں کری اور نہ ہی میں کبھی تمہیں ہم کرنے کے لیے کچھ کر سکتی ہوں اور پھر ایسا بول کر سو شاؤ پارٹی کی بیچ میں سے ہی چلی جاتی ہے پھر رات میں ہم دیکھتی ہیں کہ سو شاؤ اپنے گھر پر ہوتی ہے اور وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ پہلے تو اس نے ڈرنک ہونے کے بعد کسی کے ساتھ نائٹ سپین کر لی جو کہ اس کا باس نکلا اور پھر باس کے بعد وہ اس کی بیس فرنڈ کا بوائفرنڈ نکلا اور سو شاؤ بہت ہی امبیرس فیل کری ہوتی ہے کہ اب میں کل کمپنی کیسے جاؤں گی تب ہی اتنے میں سو شاؤ کو گو کا کول آجاتا ہے تو سو شاؤ بیمار ہونے کی ایکٹنگ کرتی ہے اور گو سے کہتی ہے کہ باس مجھے دو دنوں کی چھٹی چاہیے تو گو اسے دو دن کی چھٹی دینے کے لیے مان جاتا ہے پھر سو شاؤ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اب میں دو دن بعد بھی کیسے جاؤں گی اور تب ہی اس میں وارمیٹن جیسے ہونے لگتا ہے تو یہ سوچتی ہے کہ کئی میں پریننٹ ہونے ہو گئی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دو دن بعد سو شاؤ کمپنی پہنچ جاتی ہے اور یہ گو کے آفس میں جانے سے بہت ہی امبیرس فیل کر رہی ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ تو میری روز کی جاب ہے تو مجھے امبیرس نہیں فیل کرنا چاہیے اور پھر یہ واپس سے پیچھے مر کر جانے لگتی ہے تب ہی اسسٹین گو کے آفس سے باہر نکلتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو تو یہ بتاتی ہے کہ میں فائل دینے آئی تھی تو کیا تم یہ اسے باس کو دے سکتے ہو تو اسسٹین کہتا ہے کہ یہ کام تمہارا ہے تو تمہیں پرسنیلی جا کے باس کو دینا چاہیے تو سو شاؤ گو کے آفس میں جا کر اسے فائل دے دیتی ہے یہاں پر وہ اسے بات کرنی ہی کوش کرتا ہے پھر سو شاؤ اسے کچھ زیادہ بات نہیں کرتی اور جلدی سے باہر چلی جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سو شاؤ کو پورا دن وومیٹنگ جیسا فیل ہو رہا ہوتا ہے تو یہ آفس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور پھر چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر اسے بتا دیتا ہے کہ وہ پریننٹ ہے یہ سنکہ شاک ہو جاتی ہے اور ابوشن کرانے کا سوچ لیتی ہے پھر ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اگر تم نے ابوشن کرا لی تو واپس کبھی پریننٹ نہیں ہو پاؤ گی تو سو شاؤ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر میں اس بارے میں سوچوں گی اور پھر سو شاؤ اس بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ بچے کو رکھنا چاہتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہسپیٹل میں گو اور سومی آئے ہوتے ہیں کیونکہ سومی بھی اب پریننٹ بننے کی ایکٹنگ کر رہی ہے وہ یہاں پر سو شاؤ کو دیکھنے لگتی ہے اور پھر ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد اسے کنفرم پتہ چل جاتا ہے کہ سو شاؤ پریننٹ ہے اسے بہت ہی گصہ آتا ہے اور سوچتی ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہو کر نہیں تو میرا سارا پلیننٹ خراب جائے گا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سو شاؤ اپنے گھر پہ ہوتی ہے اور وہ اس دبارے میں سوچتی ہے کہ کیونکہ یہ گو کا بچہ ہے اس لیے وہ اس شہر میں نہیں رہ سکتی ہے اسے دوسرے شہر میں جا کے رہنا پڑے گا پر سو شاؤ کو بہت برا لگ رہا ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ سیلیری والی جوب تو مجھے نہیں ملے گی لیکن میں بچے کو یہاں پہ بھی تو نہیں رکھ سکتی ہوں نہیں تو سومی کو بہت پرابرم ہوگی پھر جیا دوسری جوب کے لئے اپلائے کرتی ہے اور پھر جب یہ کمپنی میں ہوتی ہے تو اسے میسج آتا ہے کہ اسے ایکسیپ نہیں کیا گیا جیا سوچتی ہے کہ آخر میں اتنی جلدی جوب کیسے نڑوں گی تب ہی گو اس کی باتیں سن لیتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم جوب چھوڑ کر جا رہی ہو وہ اسے پوچھتا ہے کہ تمہیں سیلیری کم لگ رہی ہے یا پھر تم سے کچھ زیادہ کام کروے جا رہا ہے سوشیو سوچتی ہے کہ آج نہیں تو کل مجھے جوب چھوڑنا ہی ہے تو کیوں نہ میں اب بھی ریزائن دے دیتی ہوں اور پھر وہ گو سے کہتی ہے کہ باس میں ریزائن کرنا چاہتی ہوں تو گو اسے چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میری سیکیٹری ہو اور ابھی تمہارے پر بہت ساری ذیمہ داری ہے اگر تم بیچ میں اسے چھوڑ کر چلی جاؤگی تو کمپنی کا کتنا لاؤس ہو جائے گا تو سوشیو کہتی ہے کہ باس میں جانتی ہوں ٹھیک ہے جب تک کوئی نئی سیکیٹری نہیں آتی تب تک میں ریزائن کر کے نہیں جاؤں گی پھر گو تو گصہ ہو کر باہر چلا جاتا ہے اور سوشیو سوچتی ہے کہ مجھے یہ کرنا ہی ہوگا پھر نیکس جب ہم دیکھتی ہیں کہ سوشیو کمپنی میں ہوتی ہے اور تب ہی آپ پر اسٹرینڈ اس سے آ کر پوچھتا ہے کہ باس نے مجھے بتایا کہ تم ریزائن کرنے والی ہو اگر سیلری کی پرابلم ہے تو باس نے کہا ہے کہ سیلری تمہاری بڑھا دی جائے گی تو سوشیو کہتی ہے کہ نہیں سیلری کا پرابلم نہیں ہے بلکہ مجھے کچھ ضروری کام کرنے جانا ہے اور سوری اب میری وجہ سے تمہارے اوپر ذمہ داری بڑھ گئی پھر نیکس جن میں ہم گو کو دیکھتے ہیں جو کہ اسی بارے میں سوچ کر اب سے روتا ہے کہ سوشیو جاپ کو چھوڑ کر جا رہی ہے اب تب اس کے روم میں سومی آ جاتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ ہی سوں گی تو گو بہت ہی گصہ ہو جاتا ہے اور اسے چلا کر بھار جانے کہتا ہے تو سومی بہت ہی گصہ ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ تم نے اب مجھے یہ کرنے پر مجبور کیا ہے پھر وہ نیکس دے کمپنی جا کر ایک ایمپلائی کو بہت سارے پیسے دینے لگتی ہے اور بدلے میں وہ اسے کوئی میڈیسین سوشیوہوں کے پانی میں ملا کر اسے دینے کیلئے کہہ رہی ہوتی ہے تو یہ ایمپلائی یہ کام کرنے کے لئے نہیں مان رہی ہوتی ہے تو سومی سے جھوٹ کہتی ہے کہ اس سے وہ مرے گی نہیں بس مجھے کچھ کام ہے اور مجھے پتا ہے کہ تمہارے بچے کو تمہیں سکول میں ایڈویشن کرانا ہوگا تو یہ لے لو میں یہ اس لئے کر رہی ہوں کیوں کیوں اس لڑکی نے میرے بائی فرنڈ کو چینی ہے تو یہ ایمپلائی مان جاتی ہے اور یہ چھپکے سے سوشیوہ کے پانی میں وہی میڈیسین ملا دیتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ میں کچھ گلت نہیں کر رہی ہوں سوشیوہ نے کسی کا بائی فرنڈ چینی ہے اور مجھے میرے بچے کے لئے اتنا کرنا ہوگا مجھے پیسو کی ضرورت ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سوشیوہ یہ پانی پیتی ہے تو اسے عجیب لگتا ہے تو وہ زیادہ نہیں پیتی اور پھر وہ میٹنگ روم میں آ جاتی ہے اور تب ہی اچانک سے اس کا بلڈ فلو ہونے رکھتا ہے یہ دیکھ کر سب ہی امپلائیزز کے لئے پریشان ہوتے ہیں وہ جلدی سے سوشیوہ کو لے کر ہسپیٹل آ جاتا ہے پھر سوشیوہ کا ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر گو کو اس بارے میں بتاتا ہے کہ سوشیوہ پریگنٹ ہے اور اس کا بیبی سیف ہے تب ہی امپلائی ڈاکٹر کی باتیں سن لیتی ہے اور اسے پتہ لگتا ہے کہ سومی نے اسے سوشیوہ کے بچے کو مارنے کے لئے میڈیسین دی تھی اسے بہت ہی گسہ آتا ہے کہ اس کی وجہ سے تو میں جیل چلی جا سکتی ہوں پھر یہاں دیکھتے ہیں کہ گو سوشیوہ کے روم میں آ جاتا ہے اور تب ہی جیسی سوشیوہ کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنے بیبی کے بارے میں فکر کر رہی ہوتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ تمہارا بچہ سیف ہے پھر گو اسے پوچھنکتا ہے کہ ویسے تمہارا بچہ کس کا ہے تو سوشیوہ کہتی ہے کہ میرے بائی فرین کا اور اب میرا بائی فرین کون ہے یہ تو مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں تو گو گسے میں کہتا ہے کہ ہاں میرا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن آخر تم میرے کمپنی میں رہ کر ایسی پیلز کیسے لے سکتی ہو اپنے بچے کو مارنے کے لیے تو یہ سن کر سوشیوہ شاک ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے کوئی ایسی پیلز نہیں لی یعنی کہ کسی ایمپلائی نے مجھے حام کرنے کی کوشش کیا ہے تو گو اسے کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو میں اس بارے میں پتہ لگاؤں گا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایمپلائی سومی سے ملنے جاتی ہے اور اسے چلاتی ہے کہ آخر تم سوشیوہ کے بچے کو مارنے کے لیے وہ میڈیسن کیسے دے سکتی ہو تو سومی کہتی ہے کہ تم کون ہو میں تو تمہیں جانتی نہیں میں نے تمہیں کوئی میڈیسن دی نہیں اور سوشیوہ کو جو بچہ میرا ہے اسے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے جیل تو تم جاؤگی تو یہ کہتی ہے کہ اچھا ہوا میسٹر گو نے سوشیوہ کو جلدی سے ہسپیٹل لے کے چلے گئے تھے اور اس کا بچہ بچ گیا تو یہ سن کر سومی کو بہت ہی غصہ آتا ہے کہ سوشیوہ کا بچہ بچ گیا تو یہ کہتی ہے کہ ہاں لکی لی اس کا بچہ بہت ہی سیف اور ہیل دی ہے اور تم جیسی لڑکی سے اب میں دور رہوں گی ایسا بول کر ہی جلدی سے ہن سے چلی جاتی ہے پھر نیکس ہیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ سومی سوشیوہ کے بچے کو مارنے کے لیے ہسپیٹل پہنچ جاتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گو بھی یہاں پر سوشیوہ سے ملنے آئے ہوتا ہے اور وہ جیسی روم میں آتا ہے تو یہاں پر سومی ہوتی نہیں یہاں پر گو سوشیوہ کے لیے سوپ نکالتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس سے پی لو اور ویسے تمہارا بوئی فرنڈ کہاں پر ہے وہ تمہاری کیر کرنے کے لیے ہاں پر کیوں نہیں آیا تو سوشیوہ کہتی ہے کہ بوس میرا بوئی فرنڈ کافی بیزی ہے اس لیے وہ یہاں پر نہیں آیا تو گو کہتا ہے کہ تم سچ پر اسے بہت ہی پیار کرتی ہو جو اس کے سائیڈ لیلی ہو تو سوشیوہ کہتی ہے کہ بوس کی میرا پرائیوٹ میٹر ہے آپ اس کی فکر مت کرو تو یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری فکر کر بھی نہیں رہا ہوں میں بس اپنی کام کی فکر کر رہا ہوں تمہاری وجہ سے میرا کام بھی لے ہو جائے گا تو سوشیوہ کہتی ہے کہ بوس اس کی فکر مت کرو میں آپ کا کام ڈیلی نہیں کروں گی آپ بس یہاں سے جاؤ پھر گو روم سے باہر نکل کر اپنے اسٹین کو کال کرتا ہے اور اسے ہاں پر سوشیوہ کو پروٹیک کرنے کے لیے گارڈ کا ارینجمنٹ کرنے کا کہتا ہے سوشیوہ یہی پر ہی چھپی ہوئی ہوتی ہے اور اسے بہت ہی گسہ آتا ہے کہ سوشیوہ کو پتہ ہے کہ میں اور گو ڈیٹ کر رہے ہیں پھر بھی یہ میرے پیٹ پیچھے گو کو سیڈیوز کر رہی ہے یہ سچ میں بہت ہی خراب ہے پھر آپ نے ہم دیکھتے ہیں کہ سومی میٹ سے کہہ کر گو کے ملک میں ڈرگ ملوا دیتی ہے اور پھر اس کے روم میں پہنچ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ اب یہ مجھے اپنے سے دور نہیں کر پائے گا پھر اس بارے میں گو کو پتہ لگ جاتا ہے اور وہ اسے چلانے لگتا ہے کہ تم جیسے چھلاک لڑکی جس نے مجھے ڈرگ دی ہے میں تمہیں کبھی ٹچ نہیں کروں گا اور پھر یہ سومی کو دور کر کے جلدی سے اپنے آپ کو روم میں بند کر لیتا ہے پھر نیکس دے ہم دیکھتے ہیں کہ گو سوشاؤ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا کون بوائی فرنڈ ہے جسے وہ اتنا پیار کرتی ہے اب یہاں ہسپیٹل میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوشاؤ کے روم کے باہر گارڈ ہوتا ہے اس لئے سومی سوشاؤ کے پاس جانے کے لیے یہاں پر تمہیں دیکھنے تو آنگی لیکن کتنا برا ہوا کہ تمہارے بچے کو کچھ ہوا ہی نہیں دیکھو ایکٹنگ کرنا بند کرو میں سب جانتی ہوں کہ تمہارے پاس جو بچہ ہے وہ گو کا ہے آخر تم مجھ سے کب تک چھپانے والی تھی اور کیا تم میرے پیٹ پیچھے اس بچے کو سیکریٹلی جنم دینے والی تھی تو سوشاؤ ایسے کہتی ہے کہ دیکھو میرے اور گو کے بیوچ میں ویسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہوں تو سومی کہتی ہے کہ اب یہ بکواس کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے تمہارا بچہ اب زندہ نہیں بچے گا اور پھر یہ ڈاکٹرٹ کو بلا کر سوشاؤ کو بے ہوشی کی انجیکشن دے دیتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آسسٹنگ گو کو اس بارے میں بتا دیتا ہے کہ ان سب کے پیچھے کسی ایمپلائی کہا تھا پھر گو اس ایمپلائی سے سارا سچ پوچھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم کوئی بہانہ نہیں بنا سکتی ہو کیونکہ تمہارے ایکاؤنٹ میں اچانک سے دو لاکھائے ہیں تو ضرور تم نے کسی کے کہنے پر یہ کام کری ہوگی تو چپ چاپ ہمیں بتا دو کہ وہ کون ہے تو یہ ایمپلائی بتاتی ہے کہ بوس میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی ہوں بس اس نے مجھے بتائی تھی کہ سوشاؤ نے اس سے اس کا بوائی فرنڈ چینی ہے اس لئے میں اسے وہ میڈیسن دے دوں پر مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اس کے بچے کو مارنا چاہتی ہے اور میں سچ کہہ رہی ہوں بہت مجھے اس کا نام نہیں پتا ہے بس ہاں مجھے اتنا یاد ہے کہ وہ ہیئرنگ ایٹ پہنتی ہے پھر یہ سب سننے کے بعد گو سمجھ جاتا ہے کہ ان سب کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ سومی کا ہاتھ ہے پھر گو اپنے اسٹین کو اور دیتا ہے کہ تم سومی کو ترنتی میرے پاس لے کر آؤ پھر یہاں ہم سومی کو دیکھتے ہیں اس نے یہاں پر سوشیاؤ کو باندھ کر کے رکھی ہوتی ہے سوشیاؤ کو جب ہوش آتا ہے تو وہ اسے منانے لگتی ہے کہ پلیس تم مجھے چھوڑ دو میں پرومس کرتی ہوں کہ میں اپنے بچے کو لے کر بہت دور چلی جاؤں گی اور کبھی گو کو اس بارے میں پتا لگنے نہیں دوں گی پر سومی نہیں مانتی اور کہتی ہے کہ میں تمہارے بچے کو ایسے نہیں چھوڑ سکتی ہوں تمہارا بچہ مرے گا تب ہی میں اپنے آگے کی لائف اچھے سے جی پاؤں گی پھر دوسری طرف ہم یہاں گو کو دیکھتے ہیں جو کہ کمپنی میں ہوتا ہے یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ لائنٹ سوشیاؤ سے ملنے آئی ہوتی ہے اور وہ گو سے بتانے لگتی ہے کہ سوشیاؤ کے ساتھ ان کی ڈیل ہوئی تھی کہ وہ ان لوگ کی کمپنی میں اپنا پروجیک دینے والی ہیں تو یہ جان کر گو شاک ہوتا ہے کہ کیا اس دن ڈیل کرنے کے لیے سوشیاؤ ہوتل میں گئی تھی تو کلائنٹ بتاتی ہے کہ ہاں وہ بہت ہی اچھی لڑکی ہے اس نے مجھے منانے کے لیے بہت زیادہ ڈرنگ بھی کر لی تھی پھر یہ سب سننے کے بعد گو سمجھ جاتا ہے کہ اس نے جس کے ساتھ ہوتل میں نائٹ سپین کیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ سوشیاؤ ہی ہے پھر گو اندازہ لگا لیتا ہے کہ یعنی اس کا بچہ اسی کا ہے اب تب یہاں پر اسٹن کو کول آتی ہے اور یہ گو کو بتاتا ہے کہ اب بھی باڈی گارٹ نے مجھے بتایا کہ مل سوشیاؤ ہسپیٹل سے گائب ہو گئی ہے پھر یہ سنن کر گو سمجھ جاتا ہے کہ سوشیاؤ کو لے جانے والی کوئی اور نہیں بلکہ سومی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گو سوشیاؤ کا لوکیشن ٹریک کرتے ہوئے اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتا ہے دوسری طرف یہاں پر سومی ڈاکٹر کو پیسے دے دیتی ہے کہ تاکہ وہ سوشیاؤ کی بچے کو مار دے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گو اپنے اسٹینڈ اور سبی کی لوگ کے ساتھ اس ہسپیٹل میں پہنچ جاتا ہے اور یہ جلدی سے سومی کو پکڑ کے اسے پوچھتا ہے کہ سوشیاؤ کہاں پر ہے سومی سے جھوٹ بولی لگتی ہے کہ سوشیاؤ نے مجھے خود بولی کہ میں اس کے بچے کو بوشن کروا دوں اس لئے میں اسے یہاں پہ لے کر آئیں تو گو اسے کہتا ہے کہ جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے مجھے سارا سچ پتہ لگ چکا ہے جو کی روڈ پر چل رہے ہوتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو کچھ نہیں ہونے دے گی ہمیں فلاش بیک میں دکھاتے ہیں کہ ڈاکٹر جب اسے انجیکشن دینے جا رہا تھا تب ہی اس نے ڈاکٹر کو چکمہ دے کر جلدی سے ونڈو سے کوت کر بھاگ گئی تھی اب یہاں پر گو سوشیاؤ کو روڑنے کے لیے نکل رہا ہوتا ہے تب ہی سومی اس کا ہاتھ پکڑ کے روک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم دونوں اتنے ٹائم سے ساتھ ہیں کیا تم سچی میرے بارے میں کچھ بھی فیل نہیں کرتے تو گوئی سے کہتا ہے کہ اگر سوشیاؤ کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اور تم پوری زندگی ابر پچھتا ہوگی ایسا بول کر یہ یہاں سے جانے لگتا ہے تو سومی سے کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم سوشیاؤ کو ڈھونڈ لوگے بالکل بھی نہیں سوشیاؤ کو یہی لگ رہا ہے کہ وہ ہم دونوں کی لائف کے بیچ میں آ رہی ہے اور وہ مسٹرس نہیں بننا چاہتی ہے تو یہاں سے فائنلی بھاگنے کے بعد وہ واپس نہیں آئی گی پر گوئی اس کی بات نہیں سنتا اور وہ اپنے اسٹرین کے ساتھ کیاں سے چلا جاتا ہے اور سومی سوچتی ہے کہ کاش سوشیاؤ یہاں سے بہت دور چلی جائے کیونکہ جو چیز مجھے نہیں مل پا رہی ہے وہ اسے بھی نہیں ملنی چاہیے اور وہ سوچتی ہے کہ اب میرا بی بی اور میں فائنلی سیف ہے تب اتنے میں اسے گو کا کال آنے لگتا ہے پر یہ اپنا موبال سوچ آف کر دیتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ گو اور میرا ریلیشنشپ شروع سے ہی غلط تھا اس لئے ہمارے لئے اچھا ہوگا کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے دور رہے پھر نیکس جم دیکھتے ہیں کہ گو اپنے کمپنی میں ہوتا ہے اور تب ہی اسٹرین سے آ کر بتاتا ہے کہ سوشیاؤ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا تو گو اسے سومی کے بارے میں پوچھتا ہے تو اسٹرین بتاتا ہے کہ اسے میں نے جیل میں ڈالوا دیا ہوں اور بوس وہ ضد کر رہی ہے کہ وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گو اسے ملنے کے لئے جیل میں جاتا ہے یہاں پر وہ اسے معافی مانگنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ پلیز مجھے جیل سے نکلوا دو تو گو کہتا ہے کہ یہ تمہیں پہلے سوچنا چاہتا تھا جب تم نے سوشیاؤ کے ساتھ یہ سب کرنے کا سوچی تھی اور پھر وہ اسے پوچھتا ہے کہ وہ اسے سوشیاؤ کہاں جا سکتی ہے تو سومی اسے بتاتی ہے کہ وہ ہمیشہ مجھے بولا کرتی تھی کہ وہ خود کا ریسٹرینٹ اوپن کرنا چاہتی ہے پھر یہ جانے کے بعد گویاں سے جانے لگتا ہے اور یہ بس اسے چلاتی رہ جاتی ہے کہ پلیز مجھے بچا لو پر گو اس کے بعد بلکل نہیں سنتا اور وہ اسے یہاں سے چھوڑ کر چلا جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پات سال بچ جاتے ہیں اور یہاں پر سوشیاؤ اپنے بیبی کے ساتھ ہوتی ہے وہ ریسٹرینٹ میں کام کرنے جانے کے لیے اپنے بیبی کو ڈے کیر سینٹر میں چھوڑ رہی ہوتی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ موم آپ میری فکر مت کرو میرا فیور تھوڑے دیر میں ٹھیک ہو جائے گا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی اپنے ریسٹرینٹ میں کام کر رہی ہوتی ہے اور دابی اس کا بیٹا باؤ یہاں پر آ کر پوچھنا ہوتا ہے کہ ممی دیکھا آپ میں ٹھیک ہو گیا ہوں تو کیا میں کھیلنے جا سکتا ہوں تو سوشیاؤ اسے سمجھاتی ہے کہ جاؤ لیکن زیادہ دور مت جانا دوسری طرف ہم گو کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی میٹنگ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے اس کا اسٹرینٹ سے کہتا ہے کہ باؤس ابھی تک مس سوشیاؤ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلائے پھر ہم دیکھتے ہیں اسے پریشان کرنے لگتا ہے اور پھر اس کی موم بھی یہاں پر آ کر باؤ کو چلانے لگتی ہے اور اسے سلاپ مارنے جا رہی ہوتی ہے تب ہی گو یہاں پر آ کر انہیں روکتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو شرم نہیں آتی ہے آپ ایک بچے کو مارنے جا رہی تھی تو یہ لیڈی اپنے بچے کے ساتھ گسہ ہو کر انہ سے چلی جاتی ہے اور پھر باؤ باؤ سے کہتا ہے کہ ٹھنکیو انکل میری ہیلپ کرنے کے لیے تب ہی اسے دیکھ کر گو سوچنا تا ہے کہ یہ سوشیوں کی طرح اتنا کیوں مل رہے پھر گو اسے پوچھتا ہے کہ بچے تمہارا نام کیا ہے اور تمہارے ڈیڈی کہاں پر ہے تو باؤ کہتا ہے کہ انکل میرے ممی نے مجھے بتایا کہ میرے ڈیڈی مر چکے تب ہی اتنے میں گو کو اسٹین کی کول آتی ہے اور وہ بتاتا ہے کہ سیکریٹری سوشیوں کے بارے میں کچھ پتا چلا ہے پھر گو باؤ سے کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں تو یہ کہتا ہے کہ انکل میرا گھر پاس میئے میں چلا جاؤں گا تو گو اسے اپنا کارڈ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر کبھی میری ہیلپ کی ضرورت ہوگی تو مجھے ضرور بتانا تب ہی یہاں پر باؤ کو دھونتے وہ سوشیوں ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے تھے تو باؤ بتاتا ہے کہ ممی ایک بڑے انکل میری فرین بن گئے ہیں اور انہوں نے مجھے اپنا بزنس کارڈ بھی دیا ہے پھر سوشیوں ہوئی سے کہتا ہے کہ چلا اب ہم گھر چلتے ہیں دوسری طرف گو یہاں آفس میں ہوتا ہے اور اسٹرین سے بتاتا ہے کہ باس جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھ سوشیوں کے بارے میں پتا لگ گیا ہے وہ کوئی اور ہی ہے تو گو اسے کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں تم پتا کرتے رہو پھر آپ نے دیکھتے ہیں کہ سوشیوں کا لینڈلوڈ اسے پریشان کر رہا ہوتا ہے کہ اگر تم رینڈ نہیں پھرو گی تو میں یہ ریسٹرینٹ واپس لے لوں گا سوشیوں سے ملانے لگتی ہے کہ پلیز مجھے تھوڑا اور ٹائم دے دو تو یہ اسے ٹرچ کرنے لگتا ہے سوشیوں سے دور کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم حد میں راؤ تو یہ کہتا ہے کہ کل میں واپس آؤں گا اور اگر کل تک تم نے پیسہ نہیں دی تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا اور پھر نیکس ڈی لینڈلوڈ پھر سے سوشیوں کو پریشان کرنے آ جاتا ہے تب ہی اس کی وائف یہاں پر پہنچ جاتی ہے اور یہ سوشیوں کو غلط سمجھ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا تو تم میرے حزبن کو سیڈیوز کر رہی ہو تاکہ تمہیں رین نہ بڑھنا پڑے تم کیسی مسٹریس ہو جو میرے حزبن اور میرے بیچ میں آ رہی ہو اس کی باتیں سن کر سوشیوں یاد کرتی ہے کہ سومی نیوز بھی اسے ایسی کچھ بولی تھی سوشیوں سے سلیک مارتے اور کہتی ہے کہ دوبارہ میرے بچے اور میرے بارے میں ایسا کچھ مت بولنا پھر یہ سن کر یہ حزبن وائف دونوں ہی سوشیوں سے گصہ ہو جاتے ہیں اور سب ہی کو چلا چلا کر اس کی برائی کر رہے ہوتے ہیں تب یہاں پر سوشیوں کا بیٹا باؤ جلدی اسے گو کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ انکل پیز آپ یہاں پر آجاؤ میری ممی کی ہیلپ کرنے کے لئے ایک انکل ہے جو انہیں بہت ہی پریشان کر رہے ہیں تو گو اس کے لئے مان جاتا ہے کیونکہ وہ یہیں پری کام کے سلسلے میں آ رہا تھا اور پھر جیسے گو یہاں پر پہنچتا ہے تو وہ سوشیوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے فائنلی تمہیں ڈھونڈی لیا جب ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مسٹر گو ہے اتنے بڑے کمپانی کا سئی او تو یہ لوگ اسے معافی مانگنے لگتے ہیں تو گو ان لوگوں کو چلاتا ہے کہ تم لوگ کی حمد بھی کیسے ہوئی میری وائف اور میرے بچے کو پریشان کرنے کی یہ سن کر تو سوشیوں بھی شاک ہو جاتی ہے اور پھر گو ان سب کو پولیس ٹیشن لے کے جاتا ہے اور اریسٹ کروا دیتا ہے پھر پولیس ٹیشن سے باہر نکلنے کے بعد سوشیوں اپنے بچے سے کہتی ہے کہ انکل کو ٹینکی بولو انہوں نے ہماری ہیلپ کرے تو گو سوشیوں سے کہتا ہے کہ اچھا تو تم میرے ہی بیٹے کو مجھے انکل بولنے کے لئے کہہ رہی ہو تو سوشیوں تو پوری شاک رہ جاتی ہے اور گو اس کے اوپر گینے لگتا ہے تب ہی اسٹین اس کا ہاتھ پکڑ کے لوگ کو بچا لیتا ہے اور پھر گو سوشیوں کو سب کچھ پتاتا ہے کہ مجھے سومی نے سب کو جھوٹ بولی تھی اس نے مجھے یہ بتائی تھی کہ ہوتل روم میں وہ میرے ساتھ تھی اور میں بس اس کے ذمہ داری لینا چاہتا تھا اور جب مجھے سارا سچ پتا چلا تب تک تم جا چکی تھی تو سوشیوں پوچھتی ہے کہ کیا سچ میں میری فرینڈ اور تمہارے بیش میں کچھ بھی نہیں تھا تو اسٹین کہتا ہے کہ میں سوشیوں اور میرے باس سب کچھ سچ کہہ رہے ہیں یہ ساری مسنڈسٹینڈنگ اس ہیئرنگ ایٹ کے وجہ سے شروع ہوئی تھی اس پر سومی کا نام لکھا ہوا تھا تو ہمیں لگا کہ باس کے ساتھ اس رات والی لڑکی وہ ہے اور میرے باس تو بس ذیمہ داری لینا چاہتے تھے لیکن یہ ہمیشہ سے ہی آپ کے لئے سینسیر تھے اس لئے آپ پلیز میرے باس کو ماف کر دو اور ان کے ساتھ واپس چلو پھر گو اپنے اسٹینڈ کو ٹھینکیو کہتا ہے اس کا اتنا ساتھ دینے کے لیے پھر باگو سے پوچھنا تا ہے کہ آپ سچ میں میرے ڈیڈی ہو اور اسے ہاں کہہ دیتی ہے اور دونوں کیس کرتے ہیں اور پھر فائنلی ہم دیکھتے ہیں کہ گو اور تھوشیو کی گرینٹ بیڈنگ ہو جاتی ہے اور اسی کے ساتھ اس ڈراما کی ہیپی اینڈنگیاں پر ہو جاتی ہے